سموسا رول پٹی بنانے کی اتنی آسان ریسپی آج ہم اپنے پیاری بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ میری پیاری بہنوں آپ پہلی بار بھی بنائیں گی تو بہت زیادہ کلین بہت زیادہ سوفٹ مارکٹ سے کہیں زیادہ بہترین جو فروزن پٹیاں ہم باہر سے لے کر آتے ہیں اسے بہترین آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہترین میری پیاری بہنوں کی روکیس تھی کہ آپ پی رول پٹی کی سموسا پٹی کی ریسپی شیئر کر دیں پلیز تو میری پیاری بہنوں یہ آپ کے لئے ہم نے ریسپی بنائی ہے ریسپی اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو ریسپی بنانے میں بہت آسانی ہوگی اور ریسپی بہت زبردست بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے یہ سموسا رول پٹی ہم بنا رہے ہیں فروزن سموسا اور رول کے لئے انہیں آپ لمبی عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں یعنی انہیں آپ فریز کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتی سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں تین سو گرام یہاں پر میدے کو اچھی طرح چھان لیں گے اس کے لئے ہم تیار کریں ہٹا اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل تین سو گرام میدے میں ٹو ٹیبل سپون ہی کوکنگ آئل کا استعمال ہوگا اور ہاف ٹی سپون ہی نمک آپ نے استعمال کرنا ہے اب ہاتھوں سے آٹے میں نمک اور کوکنگ آئل کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم نے لے لیا ہے بالکل ہی نارمل نلکے کا پانی یعنی کہ پانی ساف ہو اس کے لئے اس آٹے کے لئے ہمیں تھنڈے پانی کی ضرورت نہیں ہے اچھلی سموسا کی ریسپی میں آلو بھرے خستہ کرا رہے ہیں بلکل اسٹریٹ سٹائل سموسا ابھی تک میرے پیارے بہن بھائیوں نے جنہوں نے بھی ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن وکس میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لئے ریسپی شیئر کرتی ہے ضرور دیکھئے گا بہت ہی ہستہ سموسے بندے ہیں اس میں ہم نے تھنڈے پانی کا استعمال کیا تھا آٹا گوندے میں وہ اس لئے کہ وہ فریش تھے اور یہاں پر ہم پروزن رول سموسا کے لئے پٹی تیار کرنے اب آٹا گوند کر ہم نے اسے رکھ دیا ہے تقریباً دو ڈھائی منٹ تک اس کے بعد ہم نے ہاتھ پر ہلکا کوکنگ اول لگا لینا ہے اور ہاتھ پر جو کوکنگ اول لگایا ہے اسی سے ہم نے آٹا گوند لینا ہے آرام سے گوند جائے گا بلکل اس کا نہ زیادہ سکڑو رکھنا ہے نہ زیادہ نرم رکھنا ہے اب ہلکا سا اس کے اوپر کوکنگ اول لگا کے اسے آدھے گھنٹے کے لئے ہم رکھ دیں گے تو بہت زبردست اس میں سے پروزل رول پٹی اور سموسا پٹی بنیں گے اب آدھے گھنٹے رکھنے کے بعد یہاں پر ہم نے خوشک میدہ لے لیا ہے جس پر ہم روٹی ملتے ہیں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور ڈو کو پہلے لیویل بنائیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے اس میں سے کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹ چھوٹے پیڑے ایک ہی سائز کے ہم نے بنا لینے ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کٹنگ کر کے جب آپ پیڑے بنائیں گے تو آرام سے ایک سائز کے سارے پیڑے بنیں گے مشکل بلکل نہیں ہوگی دیکھیں اتنے سائز کے پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اب یہ جتنے بھی ہم نے پیڑے بنائے سب کی ہم نے چھوٹی چھوٹی سی روٹیا بنانی ہے یہ بہت ہی آسان سا طریقہ اپنی پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کریں تاکہ جب آپ پہلی مرتبہ بھی گھر پر اس طرح سے فروزن سموسا رول پٹی بنائیں تو اس میں ناک کریکس آئیں اور وہ بہت زیادہ سوٹ بنیں بہت زیادہ کلین بنیں یعنی مارکٹ سے زیادہ پہترین بنیں گی انشاءاللہ اب یہاں پر ہم نے ہلکا سا بیلنا ہے زیادہ پتلا نہیں رکھنا اسے بلکل ہلکا سا بلکل چھوٹی سی یعنی موٹی سائز کی روٹی بیل لیں گے اس طرح سے اتنا سائز رکھیں گے اور سارے بیڑے اسی طرح سے خوشکا لگانا ہے خوشک میدہ لازمی لگانا ہے اس میں میرے پیارے بہن بھائیوں گنجوسی نہیں کرنی کیونکہ جتنا آپ اسے اچھی طریقہ سے خوشک میدہ لگائیں گے اتنے اس کا ریزلٹ زبدست آئے گا اور جب ہم اسے تبعے پر تیار کریں گے تو یہ بلکل نہیں چپکیں گی اور گریکس بھی نہیں آئیں گے اس لئے ہم بار بار اپنے ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی بات شیئر کرتے ہیں یعنی کہ اپنے پیارے بہن بھائیوں کو آسانی ہو جائے یعنی اپنے پیارے بہن بھائیوں کو آسانی کے لیے ہم یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب یہاں پر ساری چھوٹ چھوٹی سی ہم نے گول کھول سی موٹی موٹی سی روٹیاں بنا کر دیار کر لیا اب بس لئے کس بات کیا اب ہم نے لینے نا ہے کوکنگ اوئل ایک روٹی کے اوپر برش کی مدد سے کوکنگ اوئل لگا لینا ہے اور کوکنگ اوئل بھی آپ نے صحیح ٹھیک سے لگانا ہے کیونکہ جتنا اچھی طرح سے آپ کوکنگ اوئل لگائیں گی تو پھر جب ہم اسی طبعے پر تیار کریں گے بہت وقت ایسا ہوتا ہے ہم فرس ٹائم کو ریسپی تیار کر رہی ہوتے ہیں خاص طور پر سموزا فروزن یا رول پٹی تو اس کی جو پٹی ہے ہم علیہ دہ کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھ کر ہر سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے رسپی بنائیں گے تو وہ زبردست گارنٹی ہے بہت پر فیکٹ پٹی بنیں گی یہاں پر ایک روٹی کے اوپر ہم نے ہلکا کوکنگ اول لگایا اور میدے کا اچھا خاصا ڈسٹ کیا اس کے بعد پھر سے کوکنگ اول لگایا میدے کا ڈسٹ کیا اور اس کے اوپر روٹی رکھتے جائیں گے ایسے ہر روٹی کے اوپر کوکنگ اول لگائیں گے اور میدہ ڈسٹ کریں گے تو چار ہم نے علیدہ کی ہے چار علیدہ کی ہے ایک ساتھ آپ آٹھ دس نہ بنائیں جب آپ پرس ٹائم بنائیں تو یہ ٹپس ہم نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیے جب پہلی بار سموزا رول پٹی آپ گھر پر طوے پر بنائیں تو چار ہی بنائیں چار سے یہ ہوگا آپ کو مشکل نہیں ہوگی بہت آسانی کے ساتھ یہ علیدہ ہو جائیں گی زیادہ چپکیں گے نہیں اگر زیادہ ہوں گی تو پھر وہ چپک جاتی ہے اور جب ہم اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کریکس آ جاتے ہیں چار روٹیوں کو جو ہم نے علیدہ کیا چار روٹیوں کو علیدہ اب وہ چار روٹیاں ہی کٹھی ہم نے اس طرح سے بیل لی ہے جتنی یعنی کہ ہمارے پاس اسپیس تھی اسپیس کے حساب سے ہم نے اتنا ہی سے بیلنا ہے اس سے زیادہ نہیں بیلنا ویسے بھی اسے زیادہ پتلہ نہیں رکھنا اس حساب سے ہم نے اسے رکھا تھا اور اب یہاں پر طوے کو ہم نے بلکل دم والی آنچ پر کر دینا ہے دم والی آنچ پر کر کے پانچ منٹ کے لیے آپ اسے ہلکا سا گرم کر لیں اس کے بعد آپ نے دم والی آنچ پر رکھنا ہے دم والی آنچ سے ذرا آپ نے آنچ اوپر نہیں کرنی اس کے بعد یہ آپ نے روٹی جو ہے وہ طوے پر ڈال دینا ہے اور ایک سائیڈ سے آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اچھی طرح سے یعنی کہ یہ وائٹ روٹی سے بلکل لائٹ کریمی سی ہو جائے گی یعنی یہ کک ہو جائے گی بلکل بھی وائٹ یہ نظر نہیں آئے گی کریمی کریمی سی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے سائیڈ چینج لازمی کرنی ہے اس ٹپس کو بھی آپ نے لازمی فالو کرنا ہے پھر انشاءاللہ میرے پیاری بہنوں دیکھنا کتنی آسانی سے یہ پٹیاں لیتا ہوتی ہیں اب پھر سے ہم نے سائیڈ چینج کر دی یعنی کہ یہ پوری اچھی طرح سے کریمی ہو گئی ہے کہیں سے کوئی بھی وائٹ چیز نظر نہیں آرہی ہم نے وائٹ پٹی نظر نہیں آرہی یعنی بلکل کچھی نہیں ہے یہ کک ہو گئی ہے اب بہت ہی آسانی کے ساتھ جو اس کے لیئرز ہیں وہ الیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بینا پریشانی کے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے یہ اتنے آسان طریقہ ہے کہ پانچ منٹ کے اندر آپ دس سے بارہ پٹی بنا سکتے ہیں یعنی اس پٹی کو یہ جو چار پٹی دیار ہوئے ہیں انہیں دیار ہونے میں جسٹ ون منٹ کا ٹائم لگتا ہے زیادہ منٹ کا ٹائم نہیں لگتا لیکن آج آپ نے دم والی رکھنی ہے اس طرح بہت ہی آہستہ سے آپ نے پٹیوں کو الیدہ کر لینا ہے اور یہ بہت آسانی سے ہو جائیں گی جیسے ہم الیدہ الیدہ کرتے جائیں گے پٹیوں کو تو ہم یہاں پر تیزی سے جا رہے تھے اسے کپڑے میں لپیڑنے کے لیے اسے آپ نے کھلی جگہ پر اپن نہیں رکھنا فوراں سے کوئی ساف سا کپڑا لینا ہے جیسے آپ تب سے اتارتے جائیں بس کپڑے میں آپ نے اسے رکھتے جانا ہے اس کے بعد اسے کپڑے میں آپ نے لپیڑ کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ہارٹ پارٹ میں نہیں رکھنا جسٹ کپڑے میں رکھنا ہے تو کپڑے میں جب پانچ منٹ کے بعد اسے آپ نکالیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کا کلر بلکل ایسا ہو جائے گا اور یہ بہت زبردست گھر پر تیار ہوتی ہے اب رول کی کٹنگ کر رہے ہیں ہم یہاں پر سموسے کے لیے نہیں سموسے کے لیے یہ پٹی کی اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ریسپی میں ہم نے رول کی کٹنگ کیا ویسے آپ سینٹر سے دو کٹس اس میں لگائیں سینٹر سے کٹنگ کر کے آپ بنائیں گے تو آسانی کے ساتھ سموسے بھی بن جائیں گے اب یہ رولز کے لیے ہم نے فروزن رولز کا آرڈر کمپلیٹ کرنا تھا اس کے لیے پٹی بنائی تھی انشاءاللہ رول کی ریسپی بھی آپ کو جلدی مل جائے گی اب یہ دیکھیں کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے کرین ہے اور ان میں کوئی کریکس نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست سے لیار ہوئی ہیں ایک دو تین پورے چار مہینوں تک آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی انہیں آپ فریز میں رکھئے گا ویدر چینج ہے تو جب آپ کا دل چاہے فروزن رول بنائے فروزن سموسہ بنائے اور اس طرح سے فروزن پٹی بنا کر آپ انہیں سیل کر سکتے ہیں گھر بیٹے اچھی خاصی ہرننگ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں پیارے گھنوائیوں کو آج کی شیئرنگ ضرور پسند آئی ہوگی بس انہیں پانی نہیں لگنا چاہیے ایسے شوپر میں آپ انہیں پیک کریں جس میں اسے پانی نہ لگے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ